فضائل نماز معجز سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس سے توجہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور تیدی تھے اور خرید وفیروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری ضائد چیزیں فیروخت کرنے لگا اتنی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں کسی سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان خریدتا رہا اور بیجتا رہا جس میں تین سو اوقیا چاندی نفع میں بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں انہیں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دو رکعات نفع معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام فائدی میں لکھا ہے کہ ایک اوقیا چھالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریبا چار آنے کا تو اس حساب سے تین ہزار روپیا ہوا جس کی مقابلے میں دو جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہے ہوا حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسی ہی ہو جائے اور دور نکات نماز کے مقابلے میں تین ہزار روپے کی وقت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف سے اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دورات اسی وجہ سے حضور اکدس اللہ علیہ وسلم سید البشار فخر رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین